دوستو لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے اور روسی صدر ولادی میورپیوتین گزشتہ ہفتوں کے دوران بارہاں امریکہ اور نیٹو کو یہ انتباہ دے چکے تھے کہ وہ روسی سرحدوں سے قریب ہونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ایسی صورت میں روس ان کے اقدامات کو اپنی سرحدوں کے لیے خطرہ تصفر کرتا ہے اور نتیجہ تن وہ مناسب جواب دینے کے لیے تیار ہے امریکہ نے ان بیانات پر ہمیشہ کی طرح لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے روس کو الٹا دھمکانا شروع کر دیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اور یوکرین صدر جو کہ امریکہ کے سچے پکے اتحادی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا آج کی اس ویڈیو میں مکمل فوٹیج کے ساتھ تمام تفصیلات آپ تک پہنچائیں دوستہ ایران اور چین سمیت دنیا کے مخلق ممالک نے یوکرین کے خلاف شروع کی گئی روسی جنگ کا ذمہ دار امریکہ اور نیٹو کو قرار دیتے ہوئے جنگ کے فوری خاتمے پر زور دیا ہے لیکن امریکہ کی لگائی ہوئی اس آگ میں اب تک ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں امریکہ نے جنگ شروع تو کروا دی اور یوکرین کے صدر سے ایسے بیانات بھی دلوا دیئے جس نے روس کو حملہ کرنے پر مجبور کر دیا لیکن اس کے بعد کے منظر نامے میں روس امریکہ کا نامنشان پر نظر نہیں آ رہا موضوع کے اصل حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ روس نے یوکرین کے اہم ترین مقامات پر قبضہ کر لیا ہے اور اس وقت بھی شدید ترین جنگ جاری گزشتہ روس سے اب تک یوکرین سے بہت سی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں جس میں روس کے وسیح حملوں اور یوکرین کے بعض جوابی کاروائیوں کو دیکھا جا سکتا ہے یوکرین پر روسی آپریشن کے آخاز سے اب تک بہت سی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روس نے بڑے وسیح پیمانے پر یوکرین کے دارالحکومت سمیت مختلف علاقوں کو زمینی اور فضائی حملوں کا نشانہ بنایا اس درمیان یوکرین کی فوج نے بھی روسی فوج کا مقابلہ کرنے اور اس کے حملوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے تاہم اسے روسی حملے کی وسط کے پیش نظر خواہ ترخواہ کامشابی نہیں مل سکی ہے یوکرین کے مختلف شہر روسی فوج کے کنٹرول میں آگئے ہیں اور دارالحکومت کی ایف سی بھی روسی فوج کے محاصرے میں ہیں جس کے بعد وہاں کی سڑکیں سنسان ہو چکی ہیں کیف میں آج ست کئی دھماکوں کی آواز سنائی لی گئی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کی جانت سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں صدارتی محل کے قریب ترین ایک لگجری گاڑی پر گولا گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ گاڑی یوکرین کے صدر کے زیرے استعمال ہو سکتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی فوجی حتیٰ کے بعض شہروں کے رہائشی علاقوں کے درمیان بھی توائنات ہو چکے ہیں اور بعض سرکاری امارتوں پر وہ اپنا پرچم لہرہ رہے ہیں ٹینک میں جہاں روس نے بڑے پیمانے پر یوکرین کے فوجی مراکز کو نشانہ بنایا وہیں یوکرین بھی روس کے کچھ تیاروں اور ہیلیکوپٹروں کو گرانے میں کامیاب رہا ہے جبکہ دونوں طرف سے کچھ فوجی بھی اسیر کیے گئے ہیں ویڈیو میں روسی ٹینکوں بکتربندگاریوں اور ہیلیکوپٹروں کی تباہی کو دیکھا جا سکتا ہے جبکہ یوکرین کی فوج نے اب تک بھاری نقصان اٹھایا ہے اور بہت سے فوجی مراکز اور ائرپورٹس کا کنٹرول اپنے ہاتھ سے کما دیا ہے ایک ویڈیو میں یوکرین کے اس 300 ڈیفنس سسٹم کو بھی روسی حملے کے بعد آگ میں سلگتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا جبکہ دوسری ویڈیو میں دونوں ممالک کے جنگی تیارے ایک دوسری سے ٹکر لیتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں جنگ کے میدان میں ہلاکتوں کا سلسلہ دونوں طرف جاری ہے تاہم صحیح تعداد تائین کرتنا سرا دشوار ہے مگر گزشتہ روسی اب تک عام شہریوں سمیت سیکروں لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں بعض ویڈیوز اس بات کی حقایت کرتی ہیں کہ روسی حملے میں بعض رہائشی علاقوں کو بھی نقصان پہنچا اور مختلف مقانات اور عمارتیں تباہ ہو گئی جس کے باعث جانی نقصان بھی ہوا ہے یوکرین کے شہری زیر زمین پناہ گاہوں اور میٹرو سٹیشنز میں پناہ لیے ہیں جبکہ اس درمیان یوکرین کا بجٹی سپلائی اور ریلوے کا نظام پوری طرح معطل ہونے کے بھی خبریں آ رہی ہیں بعض ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ یوکرین میں بڑے بیمانے پر سائبر حملے بھی ہوئے ہیں یوکرین کے باشندے اشیاء خورونوش اور ضروری وسائل کی خریداری کے لیے بڑی تعداد میں دکانوں اور جنرل سٹورز پر موجود ہیں اور بعض جگہ پر غزائی اشیاء کی قلت کا بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف اس کی فوجی کاروائی جنگ نہیں پلکہ ایک دفاع ہے اور اس کا مقصد اپنے ملک کے لیے خطرہ بن چکے امریکہ اور نیٹو کے حمایت جافتہ یوکرین کی عسکری اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کر دینا ہے دوستو ہندوستانی حکومت نے یوکرین میں موجود اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ائر انڈیا کے خصوصی تیارے روانہ کر دیئے روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے دوران جسے امریکہ اور مغربی ممالک ہوا دے رہے ہیں ائر انڈیا کی خصوصی پروازیں ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے یوکرین روانہ ہو گئی ہیں خبروں میں کہا گیا ہے کہ حکومت ہندوستان نے تین پروازیں منگل کو یوکرین روانہ کی جبکہ ائر انڈیا کی مزید پروازیں چوبیس فروری کو یوکرین میں موجود ہندوستانی شہریوں کو واپس لانے کے لیے روانہ ہو گئی ہیں ہندوستانی حکومت نے یوکرین میں زیر تعلیم ہندوستانی طلبہ سے کہا کہ وہ اپنے ٹیکٹرز سے رابطے میں رہیں تاکہ چارٹر تیاروں کے بارے میں انہیں صحیح معلومات حاصل ہوتی رہیں ہندوستان نے پچھلے ہفتے ہی یوکرین میں موجود اپنے شہریوں کو وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا ہے جبکہ ہندوستانی سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کی بھی واپسی کا عمل بھی جاری ہے دوستو امریکہ اور برطانیہ نے یوکرین پر روسی حملے کے بعد ماسکوں کے خلاف سخت پابندیاں آئد کر دیں رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائٹن نے کہا کہ امریکہ ماسکوں کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گا تاہم دعویٰ ہے کہ روسی صدر ولادی میورپیوتن نے کیپ سے مزاقرات شروع کرنے کے مغربی ممالک کی تجویز کو مسترد کر دیا اور حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی امریکی صدر نے کہا کہ روس پر آئید نئی پابندیوں کے نتیجے میں وہ ڈالر، یورو، پاؤنٹ اور دوسری کرنسی میں کاروبار نہیں کر سکتا جو بائٹن نے کہا کہ نیٹو ممالک آج ماسکوں پر پابندی سے متعلق ایک اجلاس کریں گے دوسری جانے برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے بھی روس کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں آئید کر دیں جس میں بینکوں، صدر ویلادی میر بیٹن کے قریبی دوستوں اور لندن میں آلہ طرز زندگی سیلت اندوز ہونے والے انتہائی دولت مند روسی شہریوں کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ برطانی میں روسی کمپنیوں، بینکس اور وی ٹی وی نامی چینل پر بھی پابندیاں آئید کی گئی ہیں واضح رہے کہ امریکہ نے ایسے میں ماسکوں کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بننے کا اعلان کیا ہے کہ اس سے قبل وہ یوکرین کی ہر طرح کی مکمل مدد اور حمایت کا دعویٰ کرتا رہا ہے مگر اب اس نے بھی جیسے ہاتھ اٹھا دیا ہے دوستو دوسری جانب آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی جس میں یوکرین کی اس تین سو ڈیفنس سسٹم کو بھی روسی حملے کے بعد آگ میں سلگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ دوسری ویڈیو دونوں ممالک کے جنگی تیارے ایک دوسرے سے ٹکر لیتے ہوئے بھی دیکھے گئے جنگ کے میدان میں ہلاکتوں کا سلسلہ دونوں طرف سے جاری ہے تاہم صحیح تعداد کا تائین کرنا ذرا دشوار ہے مگر گزشتہ روز سے اب تک عام شہریوں سمیت سیکھروں لوگ ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں بعض ویڈیو اس بات کی حقائط کرتی ہیں کہ روسی حملے میں بعض رہائشی علاقوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور مختلف مقانات اور عمارتیں تباہ ہو گئی جس کے باعث جانی نقصان بھی ہوا ہے یوکرین کے شہری زیر زمین پناہ گاہوں اور میٹرو سٹیشنز میں پناہ لیتے دیکھے گئے جبکہ اس درمیان یوکرین کا بجلی سپلائی اور ریلوے کا نظام پوری طرح موطل ہونے کی بھی خبریں ہیں پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے لیے نئی منزلوں کا تائین کرنے کی کوششیں کی جائیں تاکہ علاقائی ربط کو مزید مستحق بھنایا جا سکے جس کے لیے دونوں ممالک کو عالمی فارمز کے ساتھ ساتھ علاقائی فارمز جیسا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر سایہ اپنا سفر اعتماد کی فضا میں قائم رکھ کے ہوئے تیہ کرنا ہے تاکہ خطے میں عمد کی راہ ہم بار ہو سکے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحقم دنیانوں پر استوار دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بدلتی دنیا کے تقاضوں سے خود روح ہم اہنگ کرنا پڑے گا تاکہ ملک ترقی اور خوشحالی اور عمد کی راہ پر کام زن رہے لیے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے لیے نئی منزلوں کا تائین کرنے کی کوششیں کی جائیں تاکہ علاقائی ربط کو مزید مستحقم بھرایا جا سکے جس کے لیے دونوں ممالک کو عالمی فارمز کے ساتھ ساتھ علاقائی فارمز جیسا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر سایہ اپنا سفر اعتماد کی فضا میں قائم رکھتے ہوئے تیہ کرنا ہے تاکہ خطے میں عمد کی راہ ہم بار ہو سکے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحقم دنیانوں پر استوار دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بدلتی دنیا کے تقاضوں سے خود کو ہم اہنگ کرنا پڑے گا تاکہ ملک ترقی اور خوشحالی اور عمد کی راہ پر کام زن رہے